اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین اکرام حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا اس کتاب کا پانچوہ درس جس کا عنوان ہے بعض چیزوں کو حرام قرار دینے کی مسلحت سمات فرمائیں یہ بات بھی ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے کہ بعض چیزوں کو حرام قرار دینے میں بہت سی حکمتیں اور مسلحتیں پوشیدہ ہیں پہلی چیز اللہ تعالیٰ محرمات کے ذریعے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ان محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں اور کون اس سے بچتے ہیں دوسری چیز امتحان ہی جنتیوں اور جہنمیوں میں فرق کرتا ہے جہنمی لوگ دنیوی زندگی کی لذت میں غرق ہو کر رہ جاتے ہیں جبکہ جنتی لوگ دنیوی زندگی میں نفسانی قائشات کا مقابلہ کرتے ہوئے مسیبتوں اور سختیوں پر سبر کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش نہ ہوتی تو پھر فرما بردار اور نافرمان بندوں میں فرق کیسے ظاہر ہوتا تیسری چیز مومن اور منافق میں فرق مومن ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کردہ پابندیوں کو حصول سواب کی نیت سے دیکھتا ہے اور رضا الہی کے حصول کے لیے احکام الہی کی تعمیل کرتا ہے تو اس پر ان پابندیوں اور ذمہ داریوں کی مشقت بہت آسان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ان مشقتوں کو برداشت کرنے کے نتیجے میں اسے بہت بڑا سواب اور رضا الہی حاصل ہوگی جبکہ منافق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کردہ پابندیوں کو ہمیشہ دکھ درد تکلیف اور محرومی کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس پر دباؤ بہت سخت ہوتا ہے اور احکام الہی کی تعمیل اس پر بہت بھاری گدرتی ہے اور محترم سامعین چوتی بات جو ہے جس کی حقیقت کا ہر کوئی معتریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار مومن بندوں کو حرام چیزوں سے بچ کر ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے کیونکہ جو شخص اللہ رب العالمین کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کے حکم کی تعمیل کے قطر کسی حرام چیز سے کنارہ کش ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی دوسری چیز عطا کر دیتے ہیں اور وہ اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس اور لذت محسوس کرتا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ نماز پڑھ کر مسجد سے جب باہر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب سا سکون اور لذت محسوس ہوتی ہے آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب خسم کا اتمنان محسوس ہوتا ہے آپ قرآن کی تلاوت کر کے اٹھتے ہیں تو آپ کی ایمانی حرارت میں اضافہ دیکھنے میں ایک مومن محسوس کرتا ہے آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اس مدد کرنے کے بعد آپ کو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے آپ خود اس لذت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کام آپ اچھا کر رہے ہیں نیکی کا کام کر رہے ہیں ماں باپ کے خدمت کر رہے ہیں بیو بچوں کا خیال کر رہے ہیں پڑوسیوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں حلال کام انجام دے رہے ہیں حرام کام سے بچ رہے ہیں تو اس نیک عمل پر آپ کو ایک عجیب لذت اللہ حرب العالمین کی طرف سے محسوس ہوتی ہے یہ ہر مومن محسوس کر سکتا ہے اسے کوئی ایک یہ خاص قسم کا کوئی خاص لوگوں کے لئے یہ چیز نہیں رکھی گئی ہے بلکہ ہر مومن بندہ اس کو محسوس کر سکتا ہے ان دروس میں آپ محترم سامعین ایسی محرمات یعنی ایسی حرام چیزوں کا تذکرہ سنیں گے جن کی حرمت شریعت میں تئی کر دی گئی ہے لیکن بہت سے مسلمان بغیر کسی جھجک کے ایسے حرام کردہ کاموں کا بے دھڑک ارتکاب کرتے ہیں تو میں نے ان مسلمانوں کی خیرخواہی کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کتاب سے جو محرمات اس میں ذکر کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کی دلائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور تمام مسلمان بھائیوں کو سیدھے راستے پر چلنے حرام سے بچنے گناہوں سے دور رہنے اور حدود اللہ کی پازداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہی بہتر حفاظت کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ